دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بائبل کی بھوششوانیوں کے اوپر بات کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ییشو مسیح نے جو وعدے کیے تھے انہیں وہ پورا کرنے میں ایسا فل رہے ایک ایسے ہی ویکتی ہیں جن کا نام ہے ایلبرٹ سکوائجر ایلبرٹ سکوائجر کا کہنا ہے کہ جیسوس وز اے فیلڈ پروفیٹ ییشو مسیح ایک ایسا فل بھوشش وقتہ تھے ایسا وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایلبرٹ سکوائجر کا کہنا ہے کہ جو وعدیں اور جو باتیں ییشو مسیح نے کہی تھی وہ سبھی چیزیں جھوٹی ٹھہری ہیں اس کے لیے وہ وچن کوٹ کرتے ہیں مرکوس کی گتاب اس کے تیرہ دھیائے اس کی تیس اور اکتیس آیت سے جہاں پر اس پرکار لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں گی تب تک یہ لوگ جاتے نہ رہیں گے اکاش اور پرتوی ٹل جائیں گی پرانتو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی انگلیش میں اس پرکار لکھا ہے truly I say unto you this generation will not pass away until all these things take place سو یہاں پر ییشو مسیح کا کہنا تھا کہ فرس سینچوری کے لوگ ہی اس کے آگمن کو دیکھیں گے لیکن اس فرس جنریشن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اس لیے ایلبرٹ سکوائجر کہتے ہیں کہ ییشو مسیح نے جھوٹ بولا ییشو نے وعدہ تو کیا کہ کچھ لوگ یہاں پر ایسے کھڑے ہیں جو مرتیو کو نہ دیکھیں گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ییشو مسیح نے جھوٹ بولا فرس سینچوری ہی کیا آج تو لگ بگ دو ہزار سال بھی بیٹھ چکے ہیں لیکن ییشو مسیح دوبارہ واپس نہیں آئے اور شاید آج بہت سے ایسے مسیح لوگ ہیں جو بائبل کو پڑھتے ہیں لیکن وہ اس وچن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخرکار ییشو مسیح کا کہنے کا وہاں پر کیا مطلب تھا اور بائبل کی بھوششوانیوں کو آخرکار آج کس طریقے سے سمجھنا چاہیے دوستو اگر میں آج آپ کو کہوں کہ جو آج ہماری انڈرسٹینڈنگ بھوششوانیوں کو لے کر ہے وہ بیبلیکل ٹائمز بیبلیکل کونٹیکس کے انصار ٹھیک نہیں ہے تو کیا آپ اس بات پر وشواس کریں گے بھوششوانیوں کو لے کر things related to prophecy آج موڈرن انڈرسٹینڈنگ اور انشین بیبلیکل انڈرسٹینڈنگ ہماری ایک دوسرے سے بلکل الگ ہیں کیسے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے اور یدی ایشو کے دوبارہ آگمن کی بھوششوانیاں جو اس جنریشن کے لیے کی گئی تھی یدی آج تک وہ بھوششوانی پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ سب چیزیں جو مرکوس تیرا دیائے میں بتائی گئی تھی وہ ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ہیں ہمیں ان بھوششوانیوں کو پراشن کونٹیکسٹ میں انواد ان کا کرنا چاہیے جیسا ہم نے مرکوس تیرا دیائے اس کی تیس آیت میں پڑھا یہاں پر اس پرکار لکھائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں گی تب تک یہ لوگ جاتے نہ رہیں گے آکاش اور پرتوے ٹل جائیں گی پرانتو میری باتیں کبھی بھی نہ ٹلیں گی اور جب پراشن کلیسیا کے سمیہ میں بھی یہ سب باتیں پوری نہیں ہوئی تو بہت سے وشواسیوں کو لگا بہت سے لوگ ہٹ بھی گئے مسیح سے انہیں لگا کہ یہشو مسیح نے جو وعدہ کیا تھا جو بھوششوانی انہوں نے کی تھی وہ بھوششوانی جھوٹ ثابت ہوئی ہے اور ان باتوں کو لے کر بہت سے لوگ اپنے مسیح وشواس سے پیچھے بھی ہٹ گئے تھے لیکن دوستو واسطکتہ میں لوگ یہشو کی باتوں کو صحیح سے سمجھے ہی نہیں یدی وہ صحیح سے سمجھتے تو کبھی بھی یہشو سے پیچھے نہیں ہٹتے آج موسٹلی لوگ بھوششوانی کو فیٹالیزم کی طرح دیکھتے ہیں فیٹالیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پرمیشو نے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جسے ہم بدل سکتے ہیں اسے کہتے ہیں فیٹالیزم سو لوگوں کا ماننا ہے کہ جو کچھ بھی پرتوی پر ہونے والا ہے وہ already decided ہے وہ سب کچھ ہو کر ہی رہے گا اور ہم اس میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن دوستو پراشن سمیہ میں بھوششوانی کو ایسے بلکل بھی نہیں سمجھا گیا جیسے آج سمجھا جا رہا ہے ان کی سمجھ بھوششوانی کو لے کر ہماری سمجھ سے بلکل الگ تھی سو یہاں پر آئیے ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں پہلی بات آپ یہاں پر دیکھئے کہ پروفیسیز ان ہیبرو سکریپچر are often conditional جو بھوششوانیاں عبرانی پویتر ساسطرے میں تھی ان سب کی ایک condition تھی ہر ایک بھوششوانی میں condition جڑی ہوئی تھی ہر ایک بھوششوانی کے ساتھ ایک شرط تھی کہ اگر لوگ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا اگر ایسا نہیں کریں گے تو ویسا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو confusion لگ رہی ہو تو اس لئے میں آپ کو کچھ examples دیتا ہوں اسے سمجھانے کے لیے for example یرمیہ 18 ادھائے میں پرمیشو نے یرمیہ نبی سے کہا تو اٹھ اور کمار کے گھر جا وہاں میں تجھے کچھ سناوں گا تب یرمیہ نے دیکھا کہ کمار جو برتن بنا رہا تھا وہ بگڑ گیا تھا تو کمار نے اسے دوسری شیپ دے دی اور تب پرمیشو نے یرمیہ نبی کو ایک condition بتاتے ہوئے یہاں پر کچھ وچن دیئے جسے ہم پڑھتے ہیں یرمیہ نبی کی کتاب اس کے 18 ادھائے میں اور 5 سے 10 آیت میں یہاں پر اس پر کر لکھائیں تب یہوہ کا یہ وچن میرے پاس پہنچا ہے اسرائیل کے گھرانے یہوہ کی یہ وانی ہے کہ اس کمار کے سمان تمہارے ساتھ کیا میں بھی کام نہیں کر سکتا دیکھ جیسے مٹی کمار کے ہاتھ میں رہتی ہے ویسے ہی ہے اسرائیل کے گھرانے تم بھی میرے ہاتھ میں ہو جب میں کسی جاتی یا راجے کے وشے کہوں کہ اسے اکھاڑوں گا یا ڈھا دوں گا اتوہ نس کروں گا تب یدی اس جاتی کے لوگ جس کے وشے میں میں نے بات کہی ہے اپنی برائی سے فیریں تو میں اس وپتی کے وشے جو میں نے ان پر ڈالنے کی ٹھانی ہو پچتاؤں گا اور جب میں کسی جاتی یا راجے کے وشے کہوں کہ میں اسے بناوں گا اور روپوں گا تب یدی وہ اس کام کو کریں جو میری درستی میں برا ہے اور میری بات نہ مانیں تو میں اس بھلائی کے وشے جسے میں نے ان کے لئے کرنے کو کہا ہو پچتاؤں گا سو دوستو آپ یہاں پر اس بھوشیوانی کے انسار دیکھئے کہ بھوشیوانی کا پورا ہونا یہ لوگوں کے انسار تھا یدی لوگ برائی سے فیریں گے تو ان کا ناش نہیں ہوگا اور یدی برائی ہی کرتے رہیں گے تو ان کا کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا یہاں پر پرمیشن نے کلیرلی یرمیہ نبی کے دوارہ بھوشیوانی دی تھی اور اس بھوشیوانی میں کنڈیشن چھپی ہوئی تھی پرمیشن نے کہا تھا کہ یدی وہ برائی سے فیریں گے تو میں انہیں شما کر دوں گا لیکن یدی میں نے بھوشیوانی کر دی ہے کہ میں کسی جاتی یا راجے کے وشے میں کہوں کہ میں اسے بناوں گا اور روپوں گا اور لیکن وہ میری درستی میں سارے ہی برے کاموں کو کریں تو جو میں نے بات کہی تھی میں اسے پورا نہ کر کے انہیں روپنے کی بجائے میں انہیں اکھاڑ دوں گا یعنی کہ بھوشیوانی کا پورا ہونا لوگوں کے ریسپونس پر ڈیپینڈ کرتا ہے چلیے ایک اور ایکزامپل دیکھتے ہم یونا نبی کی بھوشیوانی میں جہاں پر برمیشن نے بتا دیا تھا کہ چالیس دن میں ننوے ختم ہو جائے گا ایسا لکھا ہے تب یونا یہوہ کے وچن کے انسار ننوے کو گیا اور ننوے ایک بہت بڑا نگر تھا وہ تین دن کی یاترہ کا تھا یونا نے نگر میں پرویش کر کے ایک دن کی یاترہ پوری کی اور یہ پرچار کرتا گیا کہ اب سے چالیس دن بیٹنے پر ننوے اولٹ دیا جائے گا سو دوستو آپ دیکھئے یہاں پر جو وچن پرمیشن نے یونا نبی کو دیا تھا اس وچن کے انسار ننوے کا خاتمہ چالیس دنوں میں ہو جانا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ پرمیشن کیا گیا تھی اور یونا نے جا کر اس کا پرچار بھی کیا لیکن کیا ہوا کیا چالیس دن بیٹنے کے بعد ننوے ختم ہو گیا نہیں کیوں ختم نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے پسچتاب کیا اس بھوشیوانی کا ریزلٹ کیا تھا دوستو ان کا ریسپونس تھا کہ ان لوگوں نے پسچتاب کیا پرمیشن نے ٹھان لیا تھا کہ میں ننوے کو نسٹ کرنے والا ہوں لیکن اس بھوشیوانی میں ایک شرط تھی شرط یہ تھی کہ اگر لوگ اپنے پاپوں سے مڑ جاتے ہیں پھر جاتے ہیں تو پرمیشن انہیں شما کر دے گا سو یہ جو بھوشیوانیاں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں دوستو یہ کنڈیشنل بھوشیوانیاں ہیں ان بھوشیوانیوں کے ساتھ ایک سرط جڑی ہوئی ہے پرمیشن نے کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ایسا ہوگا اور لوگ اس حساب سے اگر ریسپونڈ کرتے ہیں تو چیزیں بدلتی ہیں جیسے یونا کے سمعے میں پورا ہونا لوگوں کے ریسپونس کے اوپر بھی depend کرتا ہے چلی ایک موڈل کے دوارہ ہم اسے سمجھتے ہیں جیسے کی پرمیشن ایک بھوشیوانی کی ہے ناش کی بھوشیوانی ہونے کے بعد بھی یدی لوگ پاپ میں ہی رہیں گے تو کیا ریزلٹ ہوگا ناش ہوئی ہی جائے گا جیسے بھوشیوانی کی تھی وہ بھوشیوانی پوری ہو جائے گی اگر لوگ نہیں فڑتے ہیں تو دوسرے میں کیا ہوتا ہے دوسرا بھوشیوانی کی گئی ہے کہ ناش ہونے والا ہے لیکن لوگوں نے بھوشیوانی سننے کے بعد پاپ کو چھوڑ دیا پسچتاب کیا پرمیشن کے اور پھرے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا وہاں پر ناش نہیں ہوگا تیسرا سیناریو ہے کہ پربو آپ کو آشش دینے والے ہیں پربو نے کہا ہے اپنے کسی داس کے دوارہ کسی جن کے دوارہ آپ کو بولا ہے کہ پرمیشن آپ کے جیون میں کچھ آشش دینے جا رہے ہیں کچھ بھلائی کا وعدہ پرمیشن نے آپ کے ساتھ کیا ہے لیکن آپ لگاتار پاپ میں کونٹینیو کرتے جا رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا آشش تو آپ کو ملے گی نہیں یا پھر اس آشش میں کچھ ڈیلے ہو جائے گی جو آشش آپ کو آج ملنی تھی وہ آشش آپ کو شاید آنے والے پانچ سالوں میں ملے سو اس سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا پرمیشن نے وعدہ کیا ہے اسے کمپلیٹ ہونے میں ٹائم لگ جائے گا کیونکہ جو آپ کا ریسپونس تھا اس موششوانی کے پرتی وہ پروپر نہیں تھا آپ نے اپنے جیون میں برلاوٹ نہیں کی آپ پھر بھی اپنے پاپ میں لگاتار چل رہے تھے سو ہم واپس اپنے سوال کیوں راتے ہیں کہ یہ شو مسیح واپس کیوں نہیں آئے کیونکہ دوستو اس کا سیمپل سا جواب ہے آج بھی لوگ تیار نہیں ہیں آج بھی ایسے پیپل گروپ ہے جہاں سوسماچار نہیں پہنچا ہے ہمارے انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں آپ دور کی تو چھوڑیے لیکن ہمارے دیش میں ہی ایسے لوگ ہیں جہاں پر آج بھی لوگوں تک سوسماچار نہیں پہنچا ہے لوگ پربو یشو مسیح کو نہیں جانتے دوستو کچھ سمیں پہلے میں ہریانہ کے پاسوان سے ملا ان سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے اپنی گوائی میں مجھے بتایا جب ہم ایسے رینڈم لی بیٹھ کر بات کر رہے تھے ان کی گوائی کو میں سن رہا تھا سو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بار وہ پاس کے گاؤں میں سوسماچار پرچار کرنے کیلئے گئے اور جب وہ پاس کے گاؤں میں سوسماچار پرچار کرنے کیلئے گئے انہیں ایک ویکٹی کھڑا ملا گلی میں انہوں نے اس ویکٹی کے پاس سوچا کہ میں اسے جاتا ہوں اور سوسماچار سناتا ہوں اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ بھائی کیا آپ یشو مسیح کو جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس ویکٹی کا کیا ریسپونس تھا اس ویکٹی نے جو گلی میں کھڑا تھا اس نے کہا پتہ نہیں بھائی سا مجھے تو ہماری گلی میں تو نہیں رہتا ایشو سایت کسی دوسرے مولے کا ہوگا آپ اپنا ایڈرس چیک کر لیں دوستو یہ ریالٹی ہے سو سماچار آج بھی پرچار ہونا باقی ہے ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں فیل رہی ہیں چیزیں بڑھ گئی ہیں ٹیکنولوجی کے دوارا یا ہر ایک ڈسٹرک میں ہر ایک ستان پر کلیسیا ہے نہیں دوستو آج بھی ایسے انریشٹ پیپل گروپ ہیں جن لوگوں تک سو سماچار بلکل بھی نہیں پہنچا اگر یہ سب لوگ مسیح کو جان لیں پسچتاب کر لیں تو انت جلدی ہوگا لیکن ابھی بھی سو سماچار کی سیوکائی بہت سے چھیتروں تک پہنچانی باقی ہے اور یاد رکھیں اس موشہ وانی کو کنیکٹ کریں آگے بھی یہ شمسی نے کیا کہا تھا اور راجعہ کا یہ سو سماچار سارے جگت میں پرچار کیا جائے گا کہ سب جاتیوں پر گوائی ہوں تب انت آ جائے گا تو بائبل کی بوشہ وانی کو یا بائبل کی ایک بھی آیت کو کہیں سے بھی اٹھا کر بول دینا اور پھر کہنا کہ یہ شمسی کے وعدے جھوٹے تھے دوستو وہ بلکل گلت ہے ہمیں چیزوں کو ہمیشہ کنیکٹ کرنا ہے اور اوورال جو سیناریو ہے ہمیشہ اسے چیک کرنا ہے کہ آخر کار اوورال سیناریو میں چیزیں کیسے فٹ ہوتی ہیں اور پریریت پترس نے بھی اپنی پتری میں لکھا تھا دوسرے پترس کی پتری میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ انتیم سمیہ میں مجاک بنائیں گے ان باتوں کو لے کر اور کہیں گے کہ اس کے آنے کی پرتیگہ کہاں گئی کیونکہ جب سے باپ دادے سو گئے ہیں سب کچھ ویسائی ہی ہے جیسا سرشتی کے آرم سے تھا اور آج ایلبرٹ سکوائیجر جیسے لوگ یہی سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شمسی کی باتیں جھوٹی ہیں سو دوستو آپ دیکھئے کہ یہشو کے آگمن کی بھوشیوانی جھوٹی نہیں ہے بلکہ لوگوں کا ریسپونس کیا ہے وہ بھوشیوانی کا پورا ہونا لوگوں کے ریسپونس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ آج بھی تیار نہیں ہیں اور پرمیشور ہر کسی کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں یہشو کے بارے میں سننے کے لیے جب ایسا ہوگا تو انت بھی دوستو بلکل آئے گا اور جرور آئے گا یہشو کی ایک بھی باتیں جیسی ایشو نے کہا تھا اکاش اور پھر تو یہ ٹل جائیں گی میری باتیں کبھی بھی نہ ٹلیں گی سو یاد رکھیں کہ بھوشیوانیہ کنڈیشنل بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے بھوشیوانی ہوئی پربو آپ کو بڑھائیں گے لیکن آپ نے کبھی مہنت ہی نہیں کی آپ نے اپنے جیون میں صدار نہیں کیا پاپ میں ہی آپ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کے جیون میں کوئی بھی پروگریس نہیں ہوگی آپ چاہے کتنی بھی بھوشیوانیہ کر لیں لوگ آپ کے لیے کتنی بھی بھوشیوانیہ کر لیں لیکن یادی آپ کے جیون میں صدار نہیں ہے آپ کے جیون میں بدلاوٹ نہیں ہے وہ بھوشیوانی پوری نہیں ہوئیں گی آج لوگ تیار نہیں ہیں اور اسی لیے پرمیشور سمیہ دے رہا ہے ایک بدلاو کے لیے موسیقی